ڈیلی کا پچاس روپے مالی جے اگر ہوئی کام آپ ابھی بھی کرتے رہتے ہیں تو کتنی انکم بڑھیا تھی آج سب تین سو روپے روز اٹھ رہا ہو تین سو روپے روز کا ملتا کتنے ہو جو گھنے کے نو جا روپے پہلے پندر سو گھنے تھے ابھی نو جا کبھی آپ نے جنگی میں جب ڈرائیوی کر رہت ہے سرکار کو کبھی ٹیکس دیا نہیں سر سرکار کو کبھی کچھ لیا مانگا یس کبھی کسی کو روزگار دیا نو سر نو ہی دیا روزگار بھی نہیں دیا ابھی آرسو میادے کے بعد میں ابھی آپ کی حائش انکم کتنی آئی دو لاک پچاسی ہزار دو لاک پچاسی ہزار روپے مالکہ ہزار پندر سوپے کمانے والا میند پہ وقتی کو کھا پچھا جائے دو لاک پچاسی ہزار کتنا گنا ہوتا ہے جوڑک پر کتنا گنا ہوتا ہے وہاں پہنچ گیا لائیس یہاں سے ہے یہاں پہنچ گیا ابھی ہر سال آپ ٹیکس کتنا دیتے ہو سر پچھلے سال جیشٹی لگانا ہو جی ایک لاک پچھتی ہے سر ایک لاک پیسٹ ہزار روپے کا ٹیکس دے رہے سرکار جو آدمی سال کا اٹھارہ ہزار کا مادلہ تھا وہ آدمی ابھی کتنا دیتا ہے یہ پیسٹ ہزار کا ٹیکس انسو ٹیکس سے ہمارے سماج اور ٹیس کا وکاس دیتا ہے یہ زیادہ ہوگا ہے پچھا سال سے پچھا سال سے زیادہ سے زیادہ لوگ کی ٹیل ہے جس ویکٹی نے کبھی جنگی میں ایک ویکٹی کو روزگار نہیں دیا آج وہ پچھا سال سے زیادہ لوگ کو روزگار دینے کا مادلہ بن چکا ہے ٹھفٹی تھاؤسنٹ کس کو بولتے ہیں ہمارے دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے وہ ہے بیوزگاری اور اس کو جڑ سے سولیشن کر رہا ہے آرسین بزنس یا سنو سوچیں کتنا اور ابھی تو کھیل شروع ہے ابھی یہ ہر سال ڈیلھ لاکھ کا ٹیکس دے رہے ہیں دس سال کے بعد ملے گا آپ کو یہ بندہ آپ کو پچاس لاکھ چالیس لاکھ پچیس لاکھ کا ٹیکس دیتے ہوئے ملے گا یاس ٹیکس بچانے میں نہیں دینے میں ملے گا یاس کیونکہ جتنا جہاں تیکس دی رہا ہے ملے گا اتنی جہاں لوگ صلاح میرے ایڈنگ ہونا وہ اس وقت تیکس دینا ملے گا اس کی انکم نہیں بلاتے اور تیکس دینا ملے گا اس کی انکم بلاتے ہیں اور سوچو ابھی انہوں نے پچاس آل لوگ کو روزگاہ کمادے بنے آئے دس سال کے بعد آپ دیکھے گا پانچ لاکھ دس لاکھ پنڑے لاکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے انکہ روزگاہ دینے کا مادھیاں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بتائیے ان کے جیسا بننا چاہیں یاس بننا چاہیں یاس کتے لوگ بننا چاہیں آدھو بڑو ایڈا بڑو ایڈا بڑو ایڈا اس نے بہتیا ہے وائن آسچن پوری